نمسکر دوستوں میں ہوں دامینی یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کی بندی پتھروں کے بھی عجیب نصیب ہوتے ہیں کہ کبھی کسی ایسے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسرے کے ماتھے کا زکم بن جائیں اور کبھی کسی ایسے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک نایاب شہکار میں ٹھل جائیں کسی دیوالے میں پوجھ جائیں ایسا ہی نصیب رنگوں کا بھی ہوتا ہے کبھی یہ اس طرح سے اچھا لے جاتے ہیں کہ کسی کے لباس پر بدنما داغ سریخیں نظر آئیں اور کبھی کسی کے کینورس پر یوں اکیرے جاتے ہیں کہ ایک ماسٹر پیس میں تبدیل ہو جائیں ماسٹر پیس کی بات سے یاد پڑتا ہے کہ یہ بات تو کافی عرصے سے جانی سمجھی جاتی ہے کہ جو لوگ پینٹنگ، پویٹری اور کلاتمک چیزوں کی سمجھ رکھتے ہیں وہ اپنے دماغ کا ایک بڑا حصہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے زندگی کو بھی نئی زندگی دے دیتے ہیں اپنی سانسوں کو بھی ایک نئی تازی دے دیتے ہیں اپنے نظریے کو بھی ایک نئی نظر دے دیتے ہیں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کلاتمکتہ کی سمجھ نہیں رکھتے ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہوتا ہم تو صرف دماغ کے استعمال کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور کلاتمکتہ کے پرتی سبھی کا نظریہ ایک سا ہوتا تو کبھی کسی مقبول فدہ حسین پر اشلیلتہ کے عاروق نہیں لگتے کبھی اس ایم ایف حسین کو اپنی سرزمی چھوڑ کر آخری ساس کا ہی دور لینے کو مجبور نہیں ہونا پڑتا اور کبھی جس دیش میں ان کی کلاتمکتہ کو پدمشی پدم بھوشن پدم بھوشن جیسے سمانوں سے سشوبیت کیا گیا ہو اس دیش میں ہی ان کی کرتیوں کو سرے آم جلا دیا گیا ہو نش کر دیا گیا ہو ایسا نہیں ہوتا اور ہم سب کچھ نہیں کر پائے جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ تو مٹھی بھر ہی تھے لیکن جو لوگ تماش بین تھے وہ تو بہت سارے تھے دکت تب نہیں ہوتی ہے جب یہ مٹھی بھر لوگ کلا کے دھرم کے ساماجک سروکاروں کے دیش بھکتی کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں بلکہ دکت تب ہوتی ہے جب باقی کے لوگ طرف تماش بین بن کر رہ جاتے ہیں اور ان کی مردہ خاموشی ان مٹھی بھر لوگوں کو اس ٹھیکے داری کا کانٹریک دے دیتی ہے سو جب ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں رہ جاتا کہ ہم کسی مقبول فیدہ حسین پر ناز کریں انہیں اپنا کہیں کسی مقبول کا اپنے یہاں ہونا ہم اصل میں ڈیزارو ہی نہیں کرتے دوستوں ہم جن مقبول فیدہ حسین کی بات کر رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کی پینٹنگز کو دنیا نشاہکار مانا لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کی اجیانتہ اور کلاتمک ناسمجھی نے ان پر انہی کے رنگوں کا استعمال کیچڑ کی طرح کیا اور جم کر ان پر اشلیلتہ کے عاروپ لگائے اور نہ صرف تب لگائے بلکہ ان کے نہ رہنے کے باوجود آج تک لگا رہے ہیں جبکہ اپنے ایک انٹریویو میں خود مقبول فیدہ حسین صاحب نے کہا تھا کہ میری کرتیوں پر لگے اشلیلتہ کے ہر سوال کا جواب اجنتہ کی گفاؤں میں ہے ماں بلی پورم کے مندروں میں ہے اب ظاہر ہے اجنتہ کی گفاؤں تک جا کر اس کی بھٹی چتروں کو سمجھنا خجراہ کے شلپ کے اچھی تم کلاتمک اوچائیوں کو چھونا اور ماں بلی پورم کے مندروں میں بکھرے پڑے درشن کی گہنتہ ویابنا زیادہ مشکل ہے بنیزبت کسی 80-90 سال کے بوڑے کلہکار کی پینٹنگ جلا دینے کے جو ہاتھ ایسی پینٹنگ جلا سکتے ہیں جو کلاتمک روپ سے نایاب ہوں وہ یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ اگر کسی دیش کو مٹانا ہو تو سب سے پہلے اس کا ساہت جلا دو اس کی کلاتمکتہ کو توڑ پھوڑ دو نشت کر دو اس دیش کی سنسکرتی سب سے پہلے دم توڑے گی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ دیش بھی دم توڑ دے گا مقبول فیدہ حسین صاحب کا جنم 19 ستمبر 1915 کو پندرکور میں ہوا تھا مقبول صاحب بہت چھوٹے ہی تھے جب ان کے سر سے ماں کا آچل ہٹ گیا تھا اس کے بعد ان کے پتہ انہیں لے کر اندور آ گئے جہاں ان کی شروعاتی شکشہ دیکشہ ہوئی پھر لگ بک 20 سال کے عمر میں مقبول صاحب ممبئی یعنی تتکالین بومبی چلے گئے وہاں وہ جے جے سکول آف آرٹ میں کلاتمک باریکیاں سیکھنے لگے اور ساتھ ہی گزر بسر کے لیے فلمی ہورڈنگز اور پوسٹر وغیرہ بھی بنانے لگے اپنی اس گزر بسر کو بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے صرف کچھ روپیوں کے لیے کھلونوں کی فیکچو تک نکان کیا پہلی بار صحیح معنی میں نام پہچان اور پرسیدھی ملی انہیں لگ بک 40 کے دشق میں جب ایک جگہ ان کی کلاک رکیوں کو جگہ ملی اسی جگہ نے ہی انہیں لوگوں کے ڈلوں میں جگہ بنانے کا راستہ بھی دیا پھر اس کے بعد 1952 میں ان کی پہلی سولو پرینٹنگ ایبزربیشن زیورک میں لگی اور پھر انہوں نے کبھی پیچھے مور کر نہیں دیکھا اور ایک کے بعد ایک کلاتمک سپان کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے ان کی بنائی پینٹنگ دیواروں کو زندگی دینے کا کام کرنے لگی جس دیوار پر حسین کے گھوڑے یا لالٹین کی پینٹنگ لگ جاتی تھی اس دیوار کی عمر دراز ہو جاتی تھی حسین کی پینٹنگ موجود ہونا کسی کے بھی کلاتمک رجھان حیثیت اور آنبان شان کا پرتیق بن گیا تھا دنیا کے بہترین پینٹرز میں شمار مقبول فیدہ خسین جس سمیہ صحیح معنوں میں کیانوز کو تھامنے کے افیاس میں جھٹے تھے وہ اسی سمیہ سے رنگوں میں سے نئے رنگ ڈھومنا چاہتے تھے جو دکھ رہا ہے اس میں بھی ایسے ارد تلاشنا چاہتے تھے جو سادھارا نظر سے اوچھل ہوں ان کی ہر تصویر ایک مکمل کہانی تھی وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے بندھی بندھائی لیگ پر چلنا قبول نہیں کیا پر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہی عادت ان کی مقبولیت چھیل لے گی ان کے اپنوں سے ہی مقبول صاحب نے اپنی پہلی فلم 1967 میں بنائی تھی تھرودرہ آئیس آف او پینٹر جو کی برلین فیسٹیول میں دکھائی گئی تھی اور جس نے بہت پرتشتیت گولڈن بیئر پورسکار اپنے نام کیا تھا سال 1971 میں انہیں ساؤ پابلو سماروں میں پابلو پیکاسو کے ساتھ خاصطہر پر انوائید کیا گیا اور ہمارے دیش کا پیکاسو دنیا کے مہانتم پینٹر پیکاسو کے ساتھ ایک منچ پر ایک ساتھ شانہ بشانہ تھا 92 سال کی عمر میں کیرل سرکار کا بہت پرتشتیت راجہ روی ورمہ پورسکار انہیں دیا گیا اور کرسٹیز آکشن میں ان کی ایک پینٹنگ کو ایک کلا پریمی نے 20 لاکھ امریکی ڈالر میں خرید لیا جس کے ساتھ ہی وردیش کی سب سے مہنگے پینٹر کے سنگھاسن پر جاوی راجے لیکن جس کلا آتمک ویویتہ نے انہیں دنیا میں یہ اونچائی دلائی تھی اسے نیچے گرانے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگ جانے کب سے تیار بیٹھے تھے دیوی دیوتاؤں پر بنی ان کی کئی تصویروں کو آروپوں کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑا بجائی یہ سمجھنے کے کہ حسین کی ان تصویروں کا نظریہ الگ ہے بات تو ان سے بہت پہلے کوئی اجنتا، ایلورا، خجوراہو، مہابلیپورم، نٹراج، رامائن مہابارت میں کہہ گیا ہے بس سمجھ کا ہی تو پھیڑ تھا جو سمجھ سکے انہوں نے شدہ سے سر جھکا دیا جو نہیں سمجھ پائے انہوں نے صرف توڑنے کو ہی اپنا لکشے بنا لیا ہم اپنی نیائے کے مندروں کا سمبان کرتے ہیں پر ایک جگہ اپنے ایک نڑنے میں نیائے کے مندر میں حسین پر یہ ٹپنی کی گئی تھی کہ اس عمر میں ایک پینٹر کو گھر میں ہی رہنا چاہیے یہ کون تیہ کر سکتا ہے کہ ہاتھوں کو کب کلم یا برش پھیگ دینا چاہیے محض اس لیے کہ ان میں کب کا پہٹ اترنے لگی ہے سروں کو کب گلے میں بند ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ آواز اب تھر تھرہ نہیں لگی ہے کون سی عمر یہ تیہ کرتی ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں دراصل کلائیں تو زندگی کی وہ سانس ہوتی ہے جو سانس کے ساتھ ہی چلتی ہے سانس کے ساتھ ہی جاتی ہے کسی کے فرمان سے نہیں اپنے ایک پرتشتیت سنستان کو دیئے انٹرویو میں حسین صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بار ان کے دوست رام منوہر لوہیا نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو تم ٹاٹا برلا کی ڈرائنگ روم میں لٹکنے والی تصویروں سے گھرے ہو ان سے باہر نکلو اور رامائن کی تصویریں بناو سینے کے آر پار ہو جانے والی اس بات کا اثر حسین پر دیر تک رہا اور لوہیا جی کی برتیوں کے بعد انہوں نے رامائن پر آدھارت اپنی تقریباً ڈیر سو تصویروں سے بدری وشال کے موتی بھون کی دیواروں کو پاٹ دیا تھا پر کیا تب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان پینٹنگز کو بنانے میں جو انہوں نے اپنی آتما تک کا شم جھونگ دیا ہے انہی دیوی دیوتاوں کی تصویریں انہیں اشیلتہ کے آروپوں کی آگ میں چلا دیں گی ویسے اگر وہ جانتے تب بھی وہی کر دے جو وہ کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنی تھی دستور کی نہیں پر ہم صرف اسی لائق ہیں کہ کسی مقبول فیدہ حسین کی خواہش کرتے رہیں اسے پائیں نہیں کیونکہ ایسی نایاب ہیروں کو سمحلنے کی قوت اصل میں ہم میں ہے ہی نہیں ان کے اور کتنے افسانیں سنائے آپ کو جن کا ہر دن ایک افسانہ تھا زندگی کا سفر ننگے پاؤں تیہ کرتے رہنے والے مقبول صاحب 9 جون 2011 کو ایک ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں سے پھر کوئی انہیں بیوطن نہیں کر سکتا مقبول فیدہ حسین صاحب دوائر پریوار آپ کو شدھانجلی ارپیت کرتے ہوئے سلام کرتا ہے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لئے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں